اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چنا ہے تو کتاب الملاحیم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوگا ہے بدتری ایسی جنگ ہونی ہے البلحمت العزمہ جس کو کہ میں بھی آپ کے قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لازٹ کروشیڈ مجھ نے بھی کروشیڈ کا لفظ بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مسلی میں فقیہ مشنہد بیسے اور ہندے بادخار اچھا کروشیڈ کہہ کر پھر واپس لیا یہ کروشیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائی بنے گا یہ عراق شام اردن سعودی عرب کا کچھ سمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھی جو بہترین اس کا ذرخیص ترین دلٹا آف نائی یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العزمہ عیسائی اسی علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ آزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈمنٹلیزم سے دمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام عمر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے در وہ آگئے اوپر خاکستر آگیا ہے تمہیں اٹھانا بیٹھ رہی ہے یہ انگارہ ہے اوپر سے راک ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دنوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تنگ نظام خلافت قائم کریں اور بہر حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگیا ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں اب ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین تو یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمان ہوں نہیں اور ابھی پانچ سو برسیں گزرے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکالے گئے انہیں ناکی آباد کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجر پھونک کیا گیا وہ چھوٹا سمولی جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کریں ویسے کرتا ہے اس کی اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا ویلو لیل عرب من شرن قدیب طرم عربوں کے لئے ہلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر انہوں نے قائب کر کے لکھا دی اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہے وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث سے صحیح مولی ہے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نظور ہوگا اور وہ گریٹر ازرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور گفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات بچ کر رہا ہوں وہ بہت سا پلٹے گا جو پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جسے بلحمت العظمہ کہا حضور میں جسے آرمگے ڈان کہتے ہیں عیسائی آرمگے ڈان کی احضر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ ڈکشنی میں معنی کرتا ہے ایک بچہ بگ وار وچھ بل بھی فارٹ بچوین بی فورسز اف ایون اگوڑ بی فور بی انڈ اف دیس ورلڈ اس دنیا کے خاتم سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کی دربیان بہت بڑی جنگ ہوگی آرمگے جدون اسے کہتے ہیں عربی میں اور آرمگے ڈان اسے کہتے ہیں انگریجی کے اندر اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں مقاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ از زیادہ دور نہیں ہے آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو نیو کنزرویٹس ہیں نیو کنزرویٹس ان کا پانچ نکاتی ایجنڈہ ہے متفقہ نے جس کے تحت کی جنگ اختلی بھی شروع کی گئی ہے تو سن لیجئے آپ آرمگیڈون نمبر ایک گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط استغراء کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلمان میں بلائی تھی ایک ہزار تبلے مسیح میں پھر برباد کی تھی ابو کنزرو نے دوبارہ بنائی گئی ہے پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر ایسوی اور تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر ایسوی سے لے کر آج تک ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریٹ زہم آتم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا یہ تخت حضرت دعود کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعود کی تاکوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بہا رہا وہ ہر بادسہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاکوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چونویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسمنسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے ملا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیشن ہوں اس میں ہوتی ہے یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجان ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گے وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام بارہ یہ تو بات کی باتیں ہیں اس وقت جب ارز کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ انڈی بیلنس ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہو سکتا اگرچہ اس کی کوئی شرائط ہوں گے جمل کے مالک اگر بنالے موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے وہ اجزان طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بدعہدی کی بادہ خلافی کی غدداری کی لازہ سوزہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے it's just possible دور نہ سمجھیں انہونی بات نہ سمجھیں جو گھراؤ ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹ آف فورسز اور بشتک ببارت فورسز بادتی فورسز گدوں کی طرح بیٹھے بھی انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈی سٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدعنی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں دو دن پہلے دھماکہ میں سہ کے آیا وہ ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ جانے بچی ہیں جو ہمارے ایکیڈبی کا حشر ہوا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدعنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں مشرد سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کا سامنے ڈال دیا جائے یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصل ہے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب صحابہ نے چہنے دی تھی کتنی تکلیفوں پھائی تھی بارہ برس تک بکی دور کے اندر بانشہ درویشی درساز و دبادم زن جو پختہ شبی خدرہ برسلطنت جمسان یومِ طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یومِ اہد سے زیادہ سختی بھی آپر کبھی آئی یومِ اہد پر کیا ہوا تھا تلوار کا وار پر آتھا آپ کے تیرہ مبارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھی وہ اس میں گھس گئیں دو دندہ نے مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی دانتوں سے پھر کھچنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ تک انتقال ہو گیا شادت ہو گئی یہ صیرت کبھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دوڑ تھا نا یعب تائیب میں تو آپ کی کیا تھی بچی تھی تو نہیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ تین دن تک حضور مکہ کی گلیاں اور وہاں کے عباشنوں پتھاؤں کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارہ تھا خاندانی سہارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھے وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا آپ نے کہا یہ عام الحضن ہے اب تو بنو ہے اب تو سب کو تیہ ہو گیا کوڑیش کو گیا اب جیسے قتل کر دو اسی لئے آپ گئے تائف شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا برکس جزاں شفٹ کر دوں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نگل جاؤ یہاں سے میں تمہارے ساتھ بات بھی کر دیں گے تو یاد نہیں اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملے تابعا کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا اب بے عزت ہی کر بیٹھ واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا جاؤں جاؤں یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوں گا اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کیا ہے خبر لو ان کی پتھرہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں ایک آدمی صرف زید ابن حرسہ اب سامنے سے پتھر آ رہے تو حضرت زید آگے آ جاتے دھال بنتے مجھے لئے کہ پتھر ادو کو نہیں رکھتا آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے دھال نہیں بنت سکتا جسم لہو لہا کھون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے جوتیوں میں تب نہیں دی پھر وہاں سے باپ سے پچھے دعا مانگی ہے اللہمہ علیہ کا اشکو زوفا قوتی و قلت حیرتی و حوانی علمیاس اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور جو ذلت و خاری ہو رہی ہیں لوگوں کے ساتھ اللہ ملتکر ہو نہیں میجھے کس کے حوالے کر دیا ہے اللہ بائی دی یہ تو جہاں ہوں نہیں یا میرے عمر حجوم کر کے آج حملہ کریں آدمی ملتکہ عمرے یا دشمن کے حوالے میرا حملہ کیا ہے جو چاہے کرتے ہو لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے اے اللہ کہ تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ سرے تقریف خم ہے جو مزاج یار میں آئے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی ہے یہ تقریفیں چیلی ہیں شیکنوں صحابہ نے جانوں کا نظامہ پیش کیا ہے عذاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شرک خودنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پتھر باندے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کمر دھوری نہ ہو جائے اور جب صحابہ خدالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات اور جان ہے چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی جان تو ہے اور ایک طواقہ کہتے تھے زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹے ہوئے نہیں تھے گاؤں تک کیا لگا کر پسر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے نہیں جا کر باہر پھیک رہے تھے جب صحابہ کہتے ہیں حضور فرما رہے ہیں پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا دیکھئے ہم نے یہ پتھر بات دے ہوئے اپنے کے پیٹوں کے ساتھ حضور نے کرتہ اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر بات دے ہوئے یہ ہے صیرت النبی آپ کس چیز کو صیرت النبی سمجھتے ہیں بہرحال اس موضوع پر میری یہ کتاب ہے منحج انقلاب نبوی کہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دل میں ذرا بھی آرز مپردہ ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی مجھے قبول کر لے اس قابل کے لئے تو وہ کتاب آپ کے لئے مست ہوگی اس کا پڑھنا مجھے قبول کر لے مجھے جنگ ڈیوی ویڈیوی ڈیوی 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 موسیقی